ہلو آداب ایوری باڈی ایوری باڈی آئی ایم یور فرینڈ محمد ارفان بٹی سب سے پہلے تو میں آپ سب کا چیم کیش ٹریننگ فری یوٹیوب چینل میں ویلکم کرنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو چیم کیش کے رلیٹیڈ فول ٹریننگ گھر بیٹھی مل سکیں اور فرینڈز دیکھیں کہ آج کی اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ سبی کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں گا کہ آپ کیسے اپنے کی وائی سی اپروڈ کروا سکتے ہو یعنی کہ کیسے آپ نے اپنے بینک ڈاکومنٹس کو سمیٹ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ آرم کی گئی منی کو بینک کے ذریعے نکلوا سکتے ہو تو آئیے فرینڈز اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو شیئر سے لاس تک پورا دیکھیں تو شیئرلی آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کیسے کی وائی سی اپروڈ کرنا ہوتا ہے اس دوران کون کون سے احتیاطیں ہمیں برتنی پڑتی ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے آرم کی گئی منی کو بینک کے ذریعے باہر نکلوا سکتے ہیں اس کے لیے دیکھیں فرینڈز سب سے پہلے تو آپ کو چیئرم کیش اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے اور سکرول ڈان کر کے لاسٹ میں جانا ہے تو لاسٹ میں آپ کو ایک اپشن دیکھے گا اڈی ڈبل ای ایم ریڈم تو فرینڈز آپ نے کیا کرنا ہے ریڈم پہ سیلیکٹ کرنا ہے جب آپ ریڈم اپشن کو سیلیکٹ کر لوگے تو اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا انٹر پاس وارڈ اس کا دیکھیں فرینڈز جب آپ نے آئی ڈی کو کریٹ کیا تھا اس وقت آپ نے جو بھی پاس وارڈ ڈالا تھا وہ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں کہ موسٹلی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی ای میل آئی ڈی کے ذریعے جب وہ اپنی چیئے کی آئی ڈی بناتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید وہاں پہ جو پاس وارڈ مانگا جاتا وہ سوچتے ہیں کہ ہم میں شاید ای میل کا پاس وارڈ یہاں ڈالنا ہوتا تو جس وجہ سے موسٹلی جو میرے فرینڈز ہیں انہوں نے اس وقت یہاں پر ای میل والا پاس وارڈ رکھا ہوتا ہے تو تب بھی اگر آپ وہ پاس وارڈ بھی اگر یاد نہ ہو اگر آپ بھول چکے ہوں تو فارگارٹ پاس وارڈ پر کلک کریں اور اپنی ای میل آئی ڈی اور فون نمبر انٹر کریں تو آپ کو آپ کے ریجسٹر نمبر پہ بھی پاس وارڈ مل جائے گا اور یہاں پر پاس وارڈ انٹر کریں فرینڈز اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے پاس اس طرح کا پیج آ جائے گا جہاں پر ہوگا یور کی وائی سی ایز ناٹ یٹ سبمیٹڈ کارنلی کلک آن بینک ریڈم ٹو سبمیٹڈ یعنی کہ اس آئی ڈی کا ابھی تک جو ہے آگے ڈاکومنٹس آن اپروڈ نہیں ہوئے ابھی تک کی وائی سی سبمیٹ نہیں ہوا لہذا جب تک کی وائی سی سبمیٹ نہیں ہوگا تب تک میں ارن کی گئی منی سے نہ ہی چیم کوئن بوئی کر پاؤں گا اور نہ ہی بینک ریڈم لگا پاؤں گا بینک ریڈم لگانے کے لیے یا چیم کوئن بوئی کرنے کے لیے مجھے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے کی وائی سی کو اپروڈ کرواروں اب دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کی وائی سی کو اپروڈ کروا سکتے ہیں اس کے لیے دیکھیں جو بینک ریڈم والا آپشن ہے اس کو آپ سلٹ کریں اس کے بعد اس طرح سے آ جائے گا یاور کے وائی سی اس ناٹ یٹ سبمیٹڈ کوئنڈ کلک آن بینک ریڈم ٹو سبمیٹ ایٹ اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے فرینڈ اپلوڈ ناو پہ کلک کر دیں گے اور جب آپ اپلوڈ ناو پہ کلک کریں گے تو اس وقت دیکھیں کہ یہاں پر اس طرح کا ایک فارم آ جائے گا جس کو آپ نے فیل کرنا ہے اب دیکھیں یہاں نیم ان بینک ایڈرل سیٹی سٹیٹ پین کوڈ پین نمبر بینک اکانڈ نمبر بینک نیم بینک آئی ایف ایسی کوڈ آپ اس میں دیکھیں کہ یہاں پر میرے کچھ مطر کیا غلطی کرتی ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ پین کارڈ جو ہے وہ کسی اور بندے کا دیتے ہیں اور بینک اکانڈ کسی اور کا دیتے ہیں یعنی کہ بینک ڈیٹیل تو دیکھیں کہ اگر آپ کی آپ نے جو انفرمیشن دی ہے اگر وہ دو الگ الگ بندوں کی دو گئے تو اس سے کبھی بھی آپ کے ڈاکومنٹ اپروڈ نہیں ہوں گے بلکہ ان کو کینسل کر دیا جائے گا کہ یعنی کہ آپ کے جو ڈاکومنٹ ہیں یہ اپروڈ نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کو دوبارہ سے جو ہے فارم برنا ہوگا اس کے لئے بیسٹ ہی ہے پہلے سے ہی فرنڈ آپ جان لو اچھے سے سیکھ لو اور اس کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹ کو اپلائی کرو یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا وہ نام پوٹ کرنا ہے جو آپ کے بینک میں ہے اس کے بعد ایڈرس سیٹی سٹریٹ پین کورٹ اور اس کے بعد جو جس بندے کا ایڈرس نیم دے رہے ہو اسی بندے کا پین نمبر دوگے اسی بندے کا وہی بینک اکونٹ نمبر بینک نیم اور بینک کا آئی ایر سی کورٹ اور ایک ضروری بات فرنڈ اس جانکاری کو دینے سے آپ کا بینک اکونٹ ہنڈر پرسنٹ سیکیور ہے کوئی بھی اس سے آپ کے اکونٹ کو ہیک نہیں کر سکتا کیونکہ فرنڈ بینک اکونٹ نمبر تو ایسے بھی ہر ایک بینک والے کے پاس بھی ہوتا ہے جب ہم بینک وغیرہ میں ویزٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا بینک اکونٹ نمبر بھی دیکھ سکتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے جو آگے یا پیچھے والے اکونٹ نمبر ہوتے ہیں تو ہمارے صرف مطلب جو ہمارے نمبر سے آگے والے نمبر کا ہے تو صرف ایک دو ڈیجٹ کا جو ڈیفرنس آتا ہے تو اس سے اگر کہیں تو لی میرا جو بینک اکونٹ نمبر لاسٹ میں نائنٹی سیکس ہے آپ جو نائنٹی سیون والا ہے یا نائنٹی ایٹ والا ہے یا نائنٹی فائی والا ہے اس کو بھی تو پتہ ہے کہ بھائی بینک کا نیم کیا ہے بینک ایف سی کوڈ کیا کیا ہے اور جو آپ کا نام ایڈرس تو یہ تو کوئی بھی پتہ کر سکتا ہے تو اس سے دیکھیں کہ کبھی بھی آپ کے جو بینک اکونٹ ہیک نہیں ہو سکتا ہاں اگر آپ کو کوئی پوری ویریفکیشن مانگے کہ بھائی آپ کا جو ہے ایٹیم کارڈ نمبر کیا ہے اس کا سی وی سی نمبر کیا ہے اس کے بعد اس کے ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے آپ پر ڈیٹا بھرت کیا ہے یا پھر کوئی آپ کو آپ کے پرسنل پاسوارڈ مانگے جو آپ نے وہاں پر آن لائن بینکنگ ویرہ میں رکھے ہوئے ہیں تو تب سمجھ لو کہ آپ کا اکونٹ انسیکیوریت ہو لیا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کا اس کے لیے کیونکہ میں پہلے ہی آر ایڈی اپنا کی ویسی اپلوڈ کرنے سے پہلے میں بینک منیجر سے بھی کونٹیکٹ کر چکا انہوں نے کہا کہ اس سے آپ کا اکونٹ کوئی بھی ہیک نہیں کر سکتا تو دیکھیں کہ آپ فرینڈ ہنڈر پرسنٹ سکیور ہیں تو یہاں پہ آپ انفرمیشن پوٹ کریں اس کے بعد نیچے آپ کو دیکھے گا اپلوڈ پین کارڈ تو آپ نے کیا کرنا ہے فرینڈ کے پین کارڈ کا فوٹو کھینچ لینا ہے اور فوٹو کھینچنے کے بعد آپ کیا کریں گے پین کارڈ کو اس کے بعد آئیڈی پروف کو اور تیسرا جو ہے فرینڈ وہ ہے کینسلڈ چیک یا پاس بک فرینڈ پیس پہ بہت سارے میرے فرینڈ پزل ہیں اور بہت سے نے مجھے کارڈ بھی کی کہ ہمارے پاس تو کینسلڈ چیک ہے ہی نہیں ہے تو ہم کہاں سے اپلوڈ کریں دیکھیں اگر آپ کے پاس کینسلڈ چیک ہے تو اس کو اپلوڈ کریں نہیں تو دوسرا آپ چین اینڈ میں نہیں بلکہ آر میں ہے تو لہذا آپ کیا کریں کہ آپ کے پاس پاس بک تو ہوگی پاس بک کا وہ فرینڈ پیج کے جہاں پہ آپ کا فوٹو لگا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہاں پہ بینک کا نام ہو آپ کا اکانٹ نمبر ہو آپ کا نام ہو جو وہ والا پیج ہے فرینڈ کا آپ کیا کریں کہ اس کا فرینڈ ایک فوٹو کھینچیں اور اس کو آپ کیا کریں کہ اپلوڈ کریں جب آپ اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو اس وقت آپ کے سامنے آ جائے گا کیمرہ اوپن گیلری اور تیسرا کینسل تو آپ کیمرہ پہ کلک کر کے اسی وقت فوٹو کھینج کے بھی اپلوڈ کر سکتے اگر آپ نے آر ایڈی کھینج کے اپنی گیلری میں رکھا ہوا ہے تو آپ کہہ کریں کہ اپنی گیلری کو اوپن کریں اور اپنی گیلری سے اس کو سلٹ کر کے اپلوڈ کر دیں اور اس کے بعد فرینڈز آپ کو کم سے کم ایک ہفتے کا ٹائم کمپنی لے گی آپ کے ڈاکومنٹس کو اپروڈ کرنے کے لیے کیونکہ ایک ہفتے میں وہ ویریفکیشن کرے گی آپ کے پین کارڈ کی آپ کے بینک اکانٹ کی کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یہاں پین کارڈ بھی مانگا جاتا ہے یعنی کہ ہمیں جو بھی منی دی جاتی ہے یہ باوٹ ٹین پرسنٹ انڈین گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کے بعد ہمیں دی جاتی ہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ انلیگل ہے ہنڈر پرسنٹ وہ ساری ہنڈر پرسنٹ لیگل ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہنڈر پرسنٹ وائٹ منی ہے کیونکہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کے بعد ہی یہ ہمیں ٹرانسفر کی جاتی ہے تو لہٰذا اس کے لیے جو ویریفکیشن ان کے لیے بہت مست ہے تو لہٰذا وہ ہماری ویریفکیشن کرتے ہیں اور ویریفکیشن کے بعد اس طرح سے لکھا آئے گا تو جب یہ لکھا وہ آ جائے گا اس کے بعد فرنڈ آپ چاہیں تو چیم کائن بھی ہرید سکتے ہیں اور چاہیں تو بینک ریڈم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے بینک ریڈم کرنا کیسے ہے آپ جب بینک ریڈم کے آپشن کو سلیٹ کریں گے فرنڈز اس کے بعد پیج میں آپ کو آ جائے گا اماؤنٹو ویڈڑا ان ڈالر تو فرنڈ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جتنی اماؤنٹ آپ کے بیلنس میں ہوگی آپ کیا کریں گے کہ اس کو یہاں پہ انٹر کریں گے اور فرنڈ جب آپ اس کو انٹر کر لیں گے تو اس کے بعد لاؤسٹ سے آپ اس کو سب میٹ کر دیں گے اور فرنڈ جب آپ سب میٹ کر دیں گے تو جس مہت میں آپ سب میٹ کریں گے لیٹ کرتا ہوں میں کہ میں نے ٹونٹی ایٹ فیبر وری کو سب میٹ کیا تو دیکھیں کہ ٹونٹی مارچ کو وہ آپ کی بینک اکانٹ میں آ جائے گی اسی طرح سے فرنڈ جو بینک ریڈم لگانا ہوتا ہے یہ ہر منت کے اینڈنگ ویگ میں لگانا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ لیٹ کرتے ہیں کہ فرسٹ مارچ کو اگر آپ ریڈم لگاؤگی تو وہ امانٹ بھی آپ کی ٹونٹی اپریل کو ہی آپ کے بینک اکانٹ میں آئے گی ٹین مارچ کو کرو گے وہ بھی ٹونٹی اپریل کو لہٰذا اس لئے ہم کہہ کرتے ہیں کہ لاؤسٹ ویک آف منت میں ہم کہہ کرتے ہیں کہ ریڈم کرتے ہیں یا لاسٹ ڈیٹ کو کرتے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ میں جب لاسٹ ڈیٹ کو کروں گا مارچ کی تو جب میں مارچ کے لاسٹ ڈیٹ کو کروں گا تو آہ نیکسٹ منت کی ٹونٹی ڈیٹ کو مین اپریل ٹونٹی اپریل کو یہ ساری رقم جو ہے میرے اکانٹ میں ہوگی اور اس کے بعد اگر میرے پاس ایٹی ایم کارڈ ہے تو میں ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے بھی اس کو نکلوا سکتا ہوں نہیں تو اپنے بینک میں جو ہمیں ویزٹ کر کے بھی وہاں سے اس امانٹ کو نکلوا سکتا ہوں اور دیکھیں فرینڈز کہ اب یہ آپ کا اپنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ کتنی منی کر سکتے ہو ہر روز کتنی زیادہ فرینڈ کو اپنے نیٹ ورک میں لاسکتے ہو اور جو آپ کے نیٹ ورک کے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ ان کو بھی کتنا زیادہ وار کرنے کے لیے مارٹیویٹ کر پا رہے ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب چینپ کیش ٹریننگ فری یوٹیوب چینل